ایک مرتبہ سلطان کے محل میں ایک گنگی کا نیز بینہ شادی کے حملہ ہو گئی سلطان نے سب سپائیوں کو محل میں اکھٹا کیا اور کہا کہ جس کا یہ گناہ ہے وہ سج بتا دے ورنہ اس کو کیتخانے میں بند کر دیا جائے گا لیکن سب سپائیوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ یہ گناہ ہمارا نہیں ہے سلطان نے ایک ترکیب سوچی اس گنگی کا نیز کو گھڑا دے کر ندی سے پانی لانے کا کہا گنگی کا نیز نے گھڑا اٹھا کر ندی کی جانب چل پڑی سلطان نے دیکھا کہ کنیز اسی ندی میں بیٹھ کر اپنا لباس اتار کر دس منٹک اپنے اٹھارہ سال کی انتہائی حسین دوشیزہ سر کو جھکائے کھڑی تھی بھلے ہی اس کا سر جھکا ہوا تھا مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے ستم تو یہ تھا کہ یہ گنگی تھی جو بھی ایک بار اسے دیکھتا وہ دوبارہ اس پر نظر ضرور ڈالتا مگر پھر یہ سن کر کہ وہ گنگی ہے ایک سرد اہ خارج کر دی جاتی تھی شاید یہی وجہ تھی کہ کسی صفاق دل شخص نے اس کی گنگی پن کا فائدہ یوں اٹھایا تھا کہ آج اس کا پیٹھ پھول کر چیخ چیخ کر یہ نویت سنا رہا تھا کہ اس کے پیٹھ میں ایک ننی سی جان پل رہی ہے کون تھا اس کا باپ کس نے اس کنیز کے ساتھ بدکاری کی تھی اس کا فیصلہ تو اب سلطان معظم اپنے انداز میں کرنے والے تھے سلطان آج بہت دنوں کے بعد محل میں موجود تھے پیشتے دو ماہ سے لگتار وہ ایک ملک کو فتح کر رہے تھے اور جیسے ہی کمیابی ملی تو اپنے محل میں لوٹ کر آ گئے تھے آج سب کچھ معمول کے مطابق تھا دربار میں بھی آج اکہ دکہ ہی لوگ اپنے مسائل لے کر آئے تھے اپنی سلطنت میں سکون دیکھ کر سلطان نے ایک گہری سانس خارج کی جس میں اللہ تعالی کی ذات کا شکر بھی واضح تھا ابھی سلطان باغ میں چہل قدمی کر ہی رہے تھے کہ وہاں پر کنیز اول تشریف لائیں کچھ ہی دوری پر کھڑے ہو کر تعظیم انسر کو جھکایا سلطان نے کنیز کو دیکھا تو قدم با قدم چلتی ہوئے وہاں پر آ گئے کنیز کے سلام کا جواب دینے لگے کہنے لگے کہو کیا خبر لائی ہو کنیز اول جو کہ محل میں کام کرنے والی سب ہی کنیزوں کی انچارش تھی اور سب کو ان کی ذمہ داری اور کام وہی بتایا کرتی تھی سلطان کے سوال پر تھوڑی پریشان سی ہو گئی تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی چہرے پر آیا ہوا پسینہ بار بار صاف بھی کر رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن کہہ نہیں پا رہی تھی سلطان نے اسی یوں پریشان اور بیچین دیکھا تو سوال کرنے لگے کہ بتاؤ کیا چیز تمہیں بیچین کیے ہوئے ہیں کیا بات ہے کھل کر بولو کیا محل میں کچھ نہ خوشگوار ہوا ہے کنیز نے ایک نظر سر کو جمبش دی اور پھر کہن لگی کہ سلطان معظم ایک کنیز کے ساتھ کسی نے غلط حرکت کی ہے سلطان نے یہ سنا تو اگلے پل ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے محل میں کام کرنے والی کنیزوں کو بھی ایک خاص اہمیت اور عزت و تقریم سے نوازہ گیا تھا کسی بھی سپاہی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کنیزوں کے ساتھ بد اخلاقی سے بات کرے بلکہ ہر ایک کو ہر ایک دوسریک عزت کرنے کا ہی درز دیا گیا تھا سلطان چلتے ہوئے کنیز کی قریب آئے اور کہن لگے کہ کیا ہوا ہے کس نے گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے وہ کنیز کہنے لگی کہ سلطان معظم دراصل محل میں کام کرنے والی ایک کنیز ہے جو کہ حاملہ ہو چکی ہے وہ باکرہ کنیز تھی محل کی صفائی کیلئے مختص تھی لیکن نہ جانے کون اس کے ساتھ یہ بیتفیلی کر گیا سلطان نے جب کنیز کی موسی یہ الفاظ سنے تو غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا کہن لگے کہ دو محینے کیلئے اس محل سے جنگ کی نیت سے گئے اور پیچھے یہ سب کچھ ہو گیا سلطان معظم تیز قدم اٹھاتی ہوئے اس کی جانب جا رہے تھے جہاں پر وہ کنیز موجود تھی سلطان جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو سامنے ہی وہ اٹھارہ سالہ کنیز سر جھکائے کھڑی تھی وہ رو رہی تھی آنکھیں رو رو کر سرخ لال ہو چکی تھی سلطان کو دیکھ کر فوراں سے آگے بڑی اور سر کو جھکا کر سلام پیش کرنے لگی سلطان نے اگلی ہی پل سامنے دیوار پر لٹکتی ہوئی تلوار کو ہاتھ میں لیا اور کہنے لگے کہ ایک کنیز بتاؤ تمہارے ساتھ کس نے یہ گناہ کیا ہے میں ابھی کی ابھی اس کا سر تن سے جدا کرتا ہوں وہ کنیز یوں ہی خاموش کھڑی تھی سلطان ایک مرتبہ پھر اپنی دھارتی ہوئی آواز میں بولے کہ تم فقط مجھے اس کا نام بتاؤ جس نے تمہارے ساتھ گناہ کیا ہے اگر وہ اپنا گناہ قبول کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو میں تمہارا نکاح اس سے کروا دوں گا ورنہ اسے اس سنگین جرم کی سزا ملے گی سلطان ایک مرتبہ پھر اپنے سوال کو دھورا رہے تھے لیکن جب اس مرتبہ بھی انہیں کوئی جواب نہ ملا تو اگلی ہی پل کنیز آگے بڑھی اور کہن لگی کہ سلطان معظم گستاخی معاف میں آپ کو ٹھوکنا نہیں چاہتی لیکن بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کنیز گنگی ہے اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ مو سے بول کر بتا نہیں سکتی ورنہ اب تک تو شاید اس شخص کو پکڑا جا چکا ہوتا یہ سن کر سلطان کو اس لڑکی پر ترس آیا اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ لڑکی بہت حسین تھی اور اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر کسی کا بھی دل اس پر بگل سکتا تھا لیکن کوئی اس حد تک گزر سکتا تھا کہ ایک پھول سی لڑکی کو درندگی کا ہی نشانہ بنا رہا تھا اس لڑکی کا پیٹ پھولا ہوا تھا دیکھنے میں تو صاف واضح تھا کہ وہ پچھلے چار سے پانچ مہینے سے حاملہ ہے وہ بار بار اپنے پیٹ کو ایک چادر سے ڈھکنے کی کوشش ملے گی تھی سلطان نے فوراً اسے وہاں سے آرام کرنے کیلئے بھجوا دیا اور فوراً حکم دیا کہ محل میں کام کرنے والے سب ہی سپاہیوں درباریوں کو یہاں پر بلائے جائے کچھ دیر بعد ہی محل میں کام کرنے والے سپاہی محل کی رکھوالی پر معمور اور دربان سب کو یہاں پر بلائے گیا سب ہی سلطان کے دربار میں مجرموں کی طرح کھڑے تھے ہر کوئی ایک دوسری کا چہرے دیکھ رہے تھے کہ آخر یہاں پر ہوا کیا ہے جب سب وہاں پر اکھٹے ہو گئے تو سلطان نے اس کنیس کو وہاں پر بلائیا اس کنیس سے کہنے لگے کہ محل کی سب ہی سپاہی یہاں پر موجود ہیں تم چہرے دیکھ کر بتاؤ کہ ان بھی سے کون ہے تمہارا گناہنگار جس نے تمہارے ساتھ بدکاری کی ہے وہ لڑکی رونے لگی اس نے نظر اٹھا کر ان سب کو دیکھا پھر نفی میں سر ہلا کر خاموش ہو گئی شاید وہ ڈر رہی تھی یا پھر اس نے اپنے ساتھ غلطکاری کرنے والے کا چہرے ہی نہیں دیکھا تھا سلطان نے وہاں پر موجود ہر ایک سپاہی کو بڑے ہی کا ہر علود نظروں کے ساتھ دیکھنے کے بعد کہا کہ کس نے اس معصوم دو شیزے کے ساتھ بدکاری کی ہے جو بھی اس کا گنہگار ہے خود بخود سامنے آ جائے کیونکہ اگر میں نے تفتیش کرنا شروع کری تو میں اس عبرت کا نشان بنا ڈالوں گا سلطان کی گرجدار آواز پورے دربار میں گونجی اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ سلطان اپنے ہاں کام کرنے والی کمسن کنیزوں کو اپنی اولاد جیسی عزت اور اہمیت دیا کرتے تھے سبی سپاہی آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ سلطان معظم آپ کی قسم ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا باری باری وہاں پر جتنی بھی سپاہی تھے کوئی سلطان کی قسم کھا رہا تھا تو کوئی ہاتھ جوڑ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ سلطان معظم ہم نے کچھ نہیں کیا ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس کنیز کو میری نظر سے بھی نہیں دیکھا وہاں پر موجود سب سپاہی سر جھکا کر کھڑے تھے کہیں نہ کہیں خوف بھی تھا کہ نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے سلطان نے ایک نظر سپائیوں کو دیکھا اور پھر ان کو سلطان نے آخری مرتبہ تنبیح کرتی ہوئے کہا کہ اگر تم لوگوں نے حقیقت نہ بتائی تو جب حقیقت کھل کر سامنے آئی تو میں اس کو کیا تھانے میں ڈال دوں گا اور پھر وہاں پر اس کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتا وہاں پر موجود سپاہی تو ڈر سے کامپنے لگے لیکن کسی نے بھی بارحال گناہ قبول نہیں کیا وہاں پر تو سینگڑوں سپاہی تھے آخر سلطان کس پر الزام لگاتے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں جلبازی کے فیصلے میں کسی بے گناہ کو سزا نہ مل جائے وہاں کھڑے دو تین سپاہیوں پر سلطان کو شک ہوا جو سپاہیوں کی کتار میں اپنا چہرہ چھپاتے پھر رہے تھے لیکن شک کی بنیاد پر سلطان الزام نہیں لگا سکتے تھے اس لئے انہوں نے کچھ سوچا اور پھر وہاں موجود سب سپاہیوں کو وہاں سے جانے کو کہا سبھی سپاہی وہاں سے جانے لگے دربار خالی ہو گیا تھا اس لڑکی کو بھی وہاں سے جانے کا کہا اور خود کچھ ترکیب سوچنے لگے کنیزی اول کو وہاں پر بلایا اور اس سے سوال کرنے لگے کہ یہ کنیز کہاں جاتی ہے کیا کرتی ہے مجھے سب کچھ اس کنیز کے بارے میں بتاؤ اس گنگی کنیز جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا اس کا نام میں مونہ تھا کنیزی اول سامنے کھڑی ہو گئی اور سلطان کو اس کنیز کے بارے میں سب کچھ بتانے لگی کہ وہ صبح سے لے کر شام تک محل میں کیا کرتی ہے اس کی ذمہ کون کون سے کام ہیں سلطان اپنی تھوڑی پر انگلی رکھے سب کچھ سنتے رہے اور پھر اس کنیز کو وہاں سے جانے کو کہا جیسے ہی اگلی صبح ہوئی تو سلطان نے اس گنگی کنیز کو بلایا اور وہاں پر آ گئی سر کو چھکایا ہوا تھا سلطان نے اس ایک گھڑا دیا جو بہت ہی خوبصورت تھا اتنا خوبصورت گھڑا تو شاہد ہی آج سے پہلے اس نے کبھی دیکھا ہو گھڑے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک چمک سیا چکی تھی تو وہ آگے بڑھ کر اس گھڑے کو اٹھانے لگی سلطان نے میمونہ سے کہا کہ جاؤ اور جا کر اس گھڑے میں میٹھا تازہ پانی بھر کر لاؤ ہم اس گھڑے سے آج پانی پینا چاہتے ہیں اس کنیز نے تعظیم سے سر کو چھکایا جبکہ پاس ہی کھڑی کنیز یہ دیکھ کر حیران رہ چکی تھی شاید وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن سلطان کے سامنے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی اسی یوں ہڑ بڑاتا ہوا دیکھ کر سلطان اس کی جانے متوجہ ہوئے اس سے سوال کرنے لگے کہ اے کنیز کیا کہنا چاہتی ہو کافی ہڑ بڑائی ہوئی لگ رہی ہو کنیز کہنے لگی سلطان معظم بے شک آپ ہر چیز کا علم ہم سے زیادہ رکھتے ہیں لیکن وہ کنیز پانچ ماہ سے حاملہ ہے اگر بھاری گھڑا اٹھا کر لائے گی تو بھلی ہی وہ بچہ ناجائز ہے لیکن اس کی اور بچی کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے سلطان نے سنا تو اگلے پل تنقیدی نظر سے کنیز اول کو دیکھا پھر جیسے ہی وہ کنیز محل سے باہر نکلی تو سلطان اپنے سپائیوں کے ساتھ اس کنیز کا پیچھا کرنے لگے پاس ہی موجود جنگل میں ایک ندی بہتی تھی کہا جاتا تھا کہ اس کا پانی بہت ہی میٹا اور شفاف ہوتا تھا کتنے ہی لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ گاؤں میں موجود اس ندی کا پانی جو بھی پیتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں پڑ سکتا وہ کنیز دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی آس پاس دیکھتی اس بات سے انجان کے سلطان اس کا پیچھا کر رہے ہیں اس ندی تک آ پہنچی تھی ندی پر آنے کے بعد وہ وہاں پر ندی میں بیٹھی سب سے پہلے تو اس نے گھڑا پانی سے بھرا تو ندی کے اس حصے میں گئی جہاں سے پانی بہ کر پتھروں سے نیچے آ رہا تھا وہاں پر اس نے تازہ شفاف پانی سے گھڑا بھرا پانی بھرنے کے بعد اس نے گھڑا جیسے تیسیب و مشکل اٹھا کر ندی کے کنارے پر رکھا اب گھڑے کا موں اس نے ڈھانپ دیا اور پھر خود اس پانی کو دیکھنے لگی وہاں پر بلکل خموشی تھی اور میمونہ کے علاوہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا آس پاس ایک نظر دڑانے کے بعد جب اسے وہاں پر کسی کی موجودگی محسوس نہ ہوئی تو وہ کنیز دھیرے دھیرے چلتی ہوئے اس جانب کو آ گئی جہاں پر پانی بہتا ہوا جا رہا تھا ندی کے اس حصے میں وہ پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی ایسا کرتی ہوئے اس نے اپنی پنڈلیوں کو ننگا کر دیا کتنی دیر وہ اس حالت میں پانی میں رہی اور پھر کچھ ہی دیر بعد اس نے جو کچھ وہاں پر کیا سلطان اپنی آنکھیں بند کر چکے تھے سپاہی تو اپنا سر جھکا چکے تھے سب کی کانوں کی لوہ تک سرخ ہو چکی تھی وہ کنیز بالکل بے لباس ہو چکی تھی اس نے اپنے وجود پر ایک کپڑے بھی نہیں پہن رکھا تھا کپڑوں کو ندی کے کنارے رکھ کر خود اس پانی میں بیٹھ گئی جس طرح وہ پانی میں تیر رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ تراکی میں ماہر ہو سلطان نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو وہاں سے سپاہی چلے گئے سلطان اپنی نظروں کا رخ بدل چکے تھے وہ یہاں پر یہ دیکھنے کے لئے آئے تھے کہ آخر یہ کنیز یہاں پر آنے کے بعد کیا کرتی ہے دراصل کنیزی اول نے بتایا تھا کہ اس کنیز کو اس ندی سے پانی لانے کے لئے بھیجا جاتا ہے چونکہ یہاں پر اس ندی کا پانی کافی میٹھا اور شفاف ہوتا ہے اور پہاڑوں سے نکل کر آتا ہے اس لئے وہی پانی سلطان اور ملکہ کے پینے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے وہ لڑکی کتنی ہی دیر وہاں پر بہتے پانی میں غسل کرتی رہی پھر اپنا لباس وجود پر پہننے کے بعد ملنے لگی تو اچانک وہاں پر گھوڑے پر سوار ایک نوجوان آ گیا سلطان ایک جھاڑیوں کے جھونڈ کی پیچھے چھپے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اس کے بعد جو کچھ وہاں پر ہوا وہ نقابل یقین تھا سلطان سب کچھ دیکھتے رہے اور پھر مہمونہ کی محل پہنچنے سے پہلے وہ واپس محل میں آ چکے تھے مہمونہ وہ گھڑا اپنے سر پر رکھ کر لا رہی تھی لا کر اس نے گھڑا سلطان کے سامنے رکھا اور کچھ دوری پر جا کر کھڑی ہو گئی سلطان نے فوراں سپائیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر اس کنیز کی گھر والوں کو یہاں پر لے کر آؤ گھر والوں کا سننا تھا کہ مہمونہ کی چہری کی رنگت اڑ گئی وہ سوچنے سمجھنے سے کاثر تھی کہ سلطان اس کے والدین کو کیوں بلا رہے ہیں کچھ ہی دیر کے بعد وہاں پر اس گنگی لڑکی کے والدین آ گئے جیسے ہی وہاں پر آنے والی عورت نے مہمونہ کے پیٹ کو پھولا ہوا دیکھا تو اس کی آنکھوں میں غصہ دکھائی دینے لگا بار بار اپنے شوہر کا بازو کھینچ کر کہہ رہی تھی کہ یہ مہمونہ کو کیا ہوا ہے اس کا پیٹ اتنا کیوں سوجہ ہوا ہے یہ اتنی بھاری بھاری کیوں لگ رہی ہے مہمونہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کنیز اول کی پیچھے چھپ گئی گویا اپنے والدین سے ڈر رہی تھی جیسے ہی والدین کو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی حاملہ ہے تو اگلی ہی پل مہمونہ کی والدہ نے غصے سے اس سے ملامت کرنا شروع کر دیا آگے بڑھ کر اس عورت نے مہمونہ کو بازو سے پکڑا اور غصے سے جھنجوڑ کر کہن لگی یہ کیا کر دیا تم نے تم اس قدر آگے نکل جاؤ گی میں نے کبھی سوچے بھی نہیں تھا ارے کہاں کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں مجھے تو لگا تھا کہ تم سلطان کے محل میں جا کر کام کرو گی تو دو پیسے عزت کی کما کر لاؤ گی ہمارے پالن پوسن اچھے سے ہو جائیں گے لیکن تم تو یہاں پر بدکاری کرتی پھر رہی ہو سلطان یہ سب کچھ کیا ہے کیا آپ کے محل میں کنیزوں کے ساتھ اس قدر گھناؤنا کھیل کھیلا جاتا ہے اس عورت کی حاضر دماغی پر تو ایک مرتبہ سلطان بھی حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکے آج تک کسی میں اتنی جورت نہیں ہوئی کہ سلطان کے سامنے اس طرح کی الفاظ استعمال کر سکے مگر سلطان نے اس عورت کے ساتھ بغیر کسی تعذر کے بات کی کہنے لگے کہ جس نے اس کے ساتھ گناہ کیا ہے اسے اس کی سزاد ضرور ملے گی مگر وہ خاتون چیخ چیخ کا رونے لگی سینہ پیٹھنے لگی بین کرنے لگی کہنے لگی کہ میری بیٹی کی عزت ملیا میٹ ہو گئی ارے کون تھا وہ کمبخت جس نے اس کی عزت کو رون ڈالا ہماری کیا عزت رہ جائے گی کہ بن بیاہی لڑکی ماں بننے والی ہے نہ جانے کس کا بچہ یہ اپنی کوک میں لیے پھر رہی ہے وہ عورت رو رو کر سلطان کے سامنے کہہ رہی تھی کہ سلطان معظم ہم غریب لوگ ہیں ہمیں انصاف چاہیے ہمیں انصاف دلائیں یہ لڑکی معصوم صرف شکل سے ہی لگتی ہے کرتوت اس کی یہ ہے اس کو ذرا شرم نہیں آئی یہ آپ کے محل میں ہونے کی باوجود یہ گناہ کر رہی ہے سلطان نے اس مرتبہ عورت کو ماتے پر بل ڈال کر دیکھا پھر کہا کہ خاموش رہو اس لڑکی کا فیصلہ میرے حکم کے مطابق ہی ہوگا اس لڑکی کا باپ ایک جانب سر جھکائے کھڑا تھا اپنے سر پر بندی پگڑی کھل کر اس کے گلے میں آ چکی تھی وہ اپنی آنکھیں اس سے صاف کر رہا تھا بار بار شکایتی نظر سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا سلطان معظم نے اس شخص کو تنہائی میں اپنے پاس بلایا اور اس سے سوال کرنے لگے کہ کیا تمہیں اپنی بیٹی کی کردار پر شک ہے وہ شخص فوراں ہاتھ جوڑ کر گویا کام پوٹھا کہن لگا کہ نہیں بالکل نہیں میری بیٹی کی اسمت کی گواہی میں خود دیتا ہوں میں جانتا ہوں میری بیٹی کبھی یہ گناہ کر ہی نہیں سکتی اور نہ ہی یہ کسی گناہ میں حصدار ہو سکتی ہے اس کے ساتھ کسی نے زبردستی کی ہے بس اس کا گناہگار ڈھونڈ دیں سلطان معظم وہ شخص بتانے لگا کہ میں غریب شخص ہوں اکثر بھی مار رہتا ہوں صرف میری محنت مزدوری سے گھر کا خرچ نہیں چلتا اکثر دوسرے علاقوں میں جا کر کام کاج کرتے ہوئے کئی دن بیچ جاتے ہیں لیکن پھر بھی اتنی پیسے نہیں مل پاتے کہ گزارہ ہو سکے اس لئے بیوی کی کہنے پر میں نے اپنی بیٹی کو یہاں پر کنیس کیلئے پیش کر دیا تاکہ جو بھی رقم آئے گی گھر کا چولہ تو جلتا رہے گا اس کے بعد سلطان نے اس لڑکی کے والا کو تنہائی میں بولایا اس سے بھی وہی سوال کیے لیکن اس نے جو جواب دیئے سلطان کے ماتھے پر بل پڑھ شکے تھے انہوں نے تمام تر بات سننے کے بعد ان دونوں سے یہ کہا کہ میمونہ کو وہ لوگ اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں اس کے گناہگار اس کا گناہگار سلطان جلد ڈھونڈ کر رہیں گے وہ شخص روتا ہو اپنے بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چلا گیا جانے سے پہلے ہاتھ جوڑ کر یہی کہا کہ سلطان معظم مجھے انصاف ضرور دلائیے گا میری بچی کی زندگی برباد کرنے والا آخر کون تھا سلطان سوچ میں پڑھ چکے تھے دونوں کے بیانات نے تو انہیں ایک عجیب شش و پنج میں مبتلا کر دیا تھا لڑکی کا باپ کیا کہہ رہا تھا اور لڑکی کی ماں کیا کہہ رہی تھی جیسے کہ میمونہ کے باپ نے بتایا تھا کہ وہ اکثر کام کی سلسلے میں گھر سے باہر رہتا تھا جبکہ ایک لڑکی کی تعلیم و تربیت اور پرورش ایک ماں ہی کرتی ہے جو راز اپنی اولاد کی ماں جانتی ہے وہ باپ نہیں جان سکتا مائیں بعض دفعہ اپنی اولاد کی حرکتوں پر پردہ بھی ڈال دیا کرتی ہیں شاید یہی وجہ تھی کہ میمونہ کی والدہ تو اس کی دستان جانتی تھی لیکن باپ نواقف تھا وہ لڑکی قریب کے ہی گاؤں میں رہتی تھی جیسے ہی وہ لڑکی وہاں گئی تو سلطان کچھ سوچنے لگے اس لڑکی کے ساتھ گناہ کس نے کیا تھا یہ تو اب وہیں جا کر پتا چلنے والا تھا میمونہ کی والدہ کل سے معصوم لگتی ہے لیکن کردار کی اچھی نہیں ہے مجھے شروع سے اس پر شک تھا مگر اپنے شوہر سے ڈر لگتا تھا اگر اس نے کوئی بھی اونچ نیچ کر دی تو شوہر مجھے چھوٹیا سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیتا اس دیئے اسے یہاں پر کنیز چھوڑ دیا کہ آپ کی نگرانی میں رہی گی تو اسے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا مگر کہاں خبر تھی یہاں پر یہ موں کالا کر کے چھوڑے گی تو لڑکی جب ندی پر گئی تھی تو وہاں پر بھی انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بھی سلطان کی دماغ میں گھوم رہا تھا اگلے روز سلطان نے اپنا بھیس بدلا اور چہرے کو نکاب سے ڈھام کر محل سے باہر نکل گئے انہوں نے اپنا بھیس بلکل ایسا بنا رکھا تھا جیسے اس گاؤں کے رہنے والے لوگ تھے وہ چلتی ہوئے ایک گھر کے باہر آگئے گھر چھوٹا سا تھا کچھا تھا یہ گھر مہمونہ کے والدین کا تھا سلطان گھر کے چاروں اطراف گھوم کر دیکھنے لگے کہ کہاں سے وہ گھر کے اندر کے حالات کو معلوم کر سکے کچھ دیر بعد ہی انہیں گھر کی دیوار سے ایک اینٹ نکلتی ہوئی دکھائی دی سلطان نے آس پاس دھیان دیا اور پھر اس اینٹ کو کھینچ کر نکال دیا جیسے ہی اینٹ نکلی تو سلطان نے اس سے اندر جھانگ کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر سلطان کے ہوش اڑا چکا تھا جیسا انہوں نے سوچ رکھا تھا حقیقت اس کے برعکس تھی کڑی سے کڑی ملا کر یہ اندازہ تو وہ لگا ہی چکے تھے کہ جو سچ اب تک ان تک پہنچا ہے وہ آدھ سچ ہے وہ مکمل حقیقت نہیں ہے اس سے پہلے کے بعد مزید آگے بڑھتی سلطان نے اگلے پل اس گھر کے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی دروازے پر دستک کا سن کر گھر میں خبل کل خاموشی چھا گئی کچھ دیر بعد گھر کا دروازہ کھلا سلطان کو دیکھ کر سامنے کھڑی عورت جو کہ میمونہ کی والدہ تھی کہن لگی بتائیے کس کام سے آئے ہیں یہاں پر سلطان اپنی آواز بدل کر کہن لگے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہاری بیٹی محل سے واپس آگئی ہے اتنا سننا تھا کہ اس عورت نے فوراں گھر سے باہر سر نکال کر آس پاس دیکھا گلے میں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا فوراں سلطان کو اشارہ کر کے کہن لگی کہ جلدی سے اندر آ جاؤ بہت اچھا کیا مجھے تو تمہارا ہی انتظار تھا اس کے بعد جو کچھ ہوا سلطان غصے سے آگ بگولہ ہو گئے فوراں وہاں پر سپائیوں کو بلالیا گیا اس عورت کو اور میمونہ کو پکڑ کر دربار میں پیش کیا گیا وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ مجھے جانے دو میں نے کچھ نہیں کیا لیکن سلطان نے اپنی سلطانت سے ایک ایسے شخص کو بلالیا جو گنگو کے اشاروں کو اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنے الفاظ میں ڈھال کر بتا سکتا تھا کہ یہ گنگا بہرہ شخص کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے سلطان نے سب پوچھ گچھ کر لی تھی لیکن اب پوچھنی کے بارے میمونہ سے تھی جس پر یہ سب کچھ گزر رہی تھی سلطان نے وہاں پر میمونہ کو سامنے کھڑا کیا اور اس سے سوال کرنے لگے کہ جو کچھ بھی حقیقت ہے بتاؤ ورنہ تمہیں بھی تمہارے ماں کے ساتھ کیتھانے میں ڈال دیا جائے گا میمونہ رونے لگی اشارے سے پھر سب کچھ بتانے لگی اور اس کے اشارے میں کی جانے والی بات وہاں پر کھڑا شخص جو کہ اشارے سمجھنے کا ماہر تھا سلطان کو سب کچھ بتانے لگا وہ لڑکی گنگی تھی اس کی سگی ماہ حیات نہ تھی سوتیلی ماہ اس پر بہت ظلم کرتی تھی گھر کے حالات بہت خراب تھے اور میمونہ کے والد دن رات محنت مزدوری کرتے اس کی باوجود اتنا نہ کما پاتے جو وہ لوگ اپنا اچھے سے گزر بسر کر سکے یوں جب میمونہ کے والد کام کے سلسلے میں گھر سے جاتے اور کئی کئی روز تک واپس نہ آتے تو میمونہ کی سوتیلی ماہ نے اس سے جسم فروشی کا کام کروانا شروع کر دیا وہ پہلے ہی شخص تھا جو میمونہ کی عزت رونے کیلئے آیا تھا لیکن اس کے بعد میمونہ کی والدہ کو یہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں یہ مر ہی نہ جائے اس کا باپ تو اس سے بہت محبت کرتا ہے وہ اس کے باپ کو کیا جواب دے گی تب تک اس کا باپ بھی واپس آ چکا تھا اس نے ڈرہ دھمکا کر میمونہ کو سمجھایا کہ کسی کو کچھ مت بتانا لیکن جب اس نے ماں سے کہا کہ یہ حاملہ ہو چکی ہے تو اس نے فوراں اپنے شوہر سے بات کر کے اسے محل میکنیس کی طور پر پیش کر دیا سلطان نے اس شخص کو بھی بلوایا جو ندی پر میمونہ سے ملنے کیلئے آیا تھا جب وہ شخص وہاں پر پہنچا تو اسے دیکھ کر میمونہ سر جھکا کر رونے لگی دراصل یہ وہی شخص تھا جو میمونہ کے ساتھ بدکاری کر چکا تھا لیکن میمونہ جیسی گنگی لڑکی پر اس طرح ظلم کرنے کے بعد اس سے پشتاوہ ہوا تھا کہ کیوں اس نے بھولی بھالی کمسن لڑکی کے ساتھ یہ ظلم کیا اس نے دوبارہ میمونہ کی سوتیلی ماں سے بات کرنا چاہی وہ معافی مانگنا چاہتا تھا نکاح کی بھی پیشکش کی کہ میں میمونہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں مگر اس کی سوتیلی ماں نے اس کی پیشکش کو قبول نہیں کیا کیونکہ میمونہ کنیس کے لئے دی جا چکی تھی یوں جب اس نے ایک مرتبہ میمونہ کو ندی سے پانی بھر کر لاتے دیکھا تو وہاں اس سے معافی مانگنے کیلئے چلا آیا این اسی وقت سلطان نے بھی دیکھ لیا تھا سلطان نے سارا واقعہ سنا تو میمونہ کی سوتیلی ماں کو قیت خانے میں ڈال دیا میمونہ کے والد نے بھی اپنے بیوی کو طلاق دے دی جبکہ میمونہ کا نکاح اسی شخص سے کروا دیا گیا جس نے اس کے ساتھ یہ گناہ کیا تھا سلطان کے دربار سے ہی نکاح کر کے میمونہ کو رخصت کر دیا گیا دوستو گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں شکریہ